ان میں جیڑے لوگ ملاد دی ہوتے اتراز کر دیں میں انہوں کو پوچھنا کہ نبی نے سب کو پہلی تبلیغ کینوں کیتی ہے تے قدن کیتی ہے لو جی انہیں سوال انہیں تحقیق دا سوال اذا کیا انہیں کہ محقق ہیں انہیں محقق کہیں انہیں پہلی تبلیغ رسول نے کی کیتی ہے تے قدن کیتی ہے جاؤ جا کے پڑھو حدیث دی کتابہ حضورت چاچہ حضرت عباس حضور فرمی دیا ہے کہ سب کل آسان جیڑا بندہ میرے تے ایمان لے آیا ہے نا خدیجہ تبار اور عباس ہے ایمان کی ملے حضور نے آگیا کہ چاچہ میں اللہ کا نبی آگے ہاتھ پدا کلمہ پڑھ حضور نے آگیا چاچہ اپنے یاریں بیلیاں نجی ننال ساری عمر گزار دیتی آئی جس پہلے گال کرتی ہے انہیں دلیلہ منگی ہیں انہیں بحث ہاں کرتی ہیں توسی بحث کیوں نہیں کرتی فرمایا میں انہوں پہلے دے نا پتے تو نبی ہیں پہلی تبلیغی نے اسلام دی پوچھے ہو کہ انہیں پتے اگر حالی صرف تیری عمر ترہے دیں آئی میں انہوں رات رو نیند نائی ایمدی پہ بیچینی آئی میں گیا تیری ماں باہر بیٹھی آئی میں آئے کہ محمد کی دے اوزاکیہ پہ اندر پنگوڑے جب پہ ہے قریش یہاں دی آدھا تھا ہی کہا کہ انہیں دیل دے پہ کوئی ہوئے نا اس طرح بچین ہوں دی شہرے بیندے ہوں دے کہ سکون مل جاندے اگر میں گیا تی میں بیکیا کہ کھڑکی ہے کھڑکی دے ہیٹ تیرا پنگوڑا پہ ہے تی چود بھی دے چند بلدہ پہ ہے تی ان دی روشنی جیڑی ہے کھڑکی تو ہم دی پہی ہے تی تیرے دے پہم دی پہی ہے تی جی میں بچے گھون 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 نہیں کرن دے تو کوئی گلن کرن دا پہ ہے میں نال گیا کہ انگلی تو ہی کتی ہوئی یہ تی کوئی گلن کرن دا پہ ہے تی چند پاسے بیندہ پہ ہے میں بچے پاسے بیکیا تو میں بیکیا کہ تی چند نال گلن کرن دا پہ ہے کوئی ایسی زبان جیڑی میں ہنو سمجھ نہیں آئی پر میں اے بیکیا کہ جدے جدے تیری انگلی جان دی ہے ادھے ادھے چند جان دے تو انگلی گھمائی ہم نے چند بھی گھومی جان دے میں کہا ہووے نہ ہووے نبیے اے پہلی تبلیغ نے اسلام دی اے ارہا سے ہنو مجھ رکی ہو سی جیڑا بچپا نے چاہاں اپنی انگلی دے نال چان دو گھومائی لیں دے جس میں جوان ہو سی تک ہی ہو سی قرآن آن دے قرآن آن دے واہ اقترب تس سعاتو وان شک القمر آگی ہے یہ قیامت اس ویلے جس ویلے چاند ٹوٹ گیا ہے قرآن شیعہ نے آکے تینوں نہیں مندے ہی سی نبی فرمایا کی کراں اگر چاندے دو ٹوٹے کر دے اشارہ کی تا چاندے دو ٹوٹے ہوئے ہیک اس پاس سے مچ رہے گئی دیکھ گیا ہیک مک رہے گئی دیکھ گیا دوبارہ انگلی تا اشارہ کی تا چاند چوڑ گیا جیڑا بچپندے ویچ انگلی نال چاند نچیند ہے جس ویلے جوانوں سے اشارہ کرے سیدھا چاندی جورت نہیں کھڑا رہ سکے سیدی مرشدی سیدی مرشدی بیکیا جو مقدمے چے اوہ جوانی چوندہ پہ جو ارحاس چے اوہ موجدے دے پہ چوندہ پہ لوگ آن جاندے ہیں ساڑے جی ہو جے آئی جی میں ساڑے دو ہاتھ ہیں دے بھی دو ہاتھ ہیں جی میں ساڑیاں دا انگلیاں ہیں اوندیاں بھی دا انگلیاں ہیں اور گال دو ہتھاں دی نہیں گال دا انگلیاں دی نہیں اوہ ہیک انگے لے آو جیڑا اشارہ کرے دے چند ٹوٹ جاوے گال گنتیاں دی نہیں گالے ایک گنتی ہوندی کین دی پہی ہے جو کو جی مصطفیٰ جیڑا ملاد نو سمجھ گیا اوہ مصطفیٰ دی حقیقت پہچان جاسے بی بی آمنہ فرمائیں دے ہیں کہ میں حاملہ ہو گئی لیکن بوجھ نہ پیا پیٹ دے پیٹ پھلتا آیا پر میں جوان بچیاں ترہا اٹھا باما حاملہ عورت ہوندی ہے نا انہوں ترہا دکھت ہوندی ہے اٹھے بوے ہائے ہائے کر کے اگر پیٹ بھی بڑا ہائی اٹھا تو انجل لگے جو میں وزن ہی کوئی نہیں باما وزن ہی کوئی نہیں میری سہلیاں آکین کہ کس کس حاملہ توں ہیں سانو تا الٹیاں حاملہ ہیں ساڑے تا پیٹ بوجھا لوگ ہیں کہ میں سارے کام گھار دے کر آم حمل دے دن تک بوجھ ہی کوئی نہ آئی کیوں بوجھ ہوئے جس ویلے پیٹے جسم ہوئے تا بوجھ ہوندہ ہے جس پیٹے نور ہوئے قدی روشنی دا بھی وزن ہویا تے جیس دن وضا ہویا حمل بی بی آمنہ مستدرک تھی حدیث ہے بی بی آمنہ فرمائیں دے ہیں کہ میرے اندروں نور برامد ہویا آج مسلمان بیساں کریں دے ہیں نور ہے یا بشر ہے اگر ملاد سمجھ لے ہوئے یہ بیس نہ کرے نور برامد ہویا مستدرک حاکم دیئے قدیس یاد آگئی شاید قدی نہ سنی ہوگئے اندھی راویاں ہیں ام المومنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمائیں دے ہیں کہ میں نو میرے والد مکہ دے بزرگاں نے تسیہا کہ جس دن مصطفیٰ دی ولادت ہوئی ازاں صبح صبح وے کھیا کہ قریشیان دے جانور نجیب حرکتہ کریں دے پھائیں قریشیان دے جانور سنن دی حدیث ہے جیڑے اوٹھننا ہیک اوٹھ دوئی اوٹھ دی گردن دے پیج گردن پیندے تے بھولین دیں جیڑی گاما ہے نا ہیک گاں دوئی گاں دی گردن اچ گردن پیندی ہے جی میں کینچی مار لئی ہے تے کوئی گل کریں دیں حتیٰ کہ مرغے ساڑے او بھی ہیک دوئی دی گردن گردن پیندے ہیں تے ہیک دوئی نو چون چون کریں دیں این لگ دا ہے جی میں ہیک دوئی نو مبارکہ دیں دے پھائیں اتنے دو گلہ سمجھنڈ دی گئے ہیک گلتہ ہے سمجھنڈ دیئے کہ انہ ککڑانو انہ مجانو انہ سڑھیانو انہ اٹھانو جیڑے کے باہر ودن کی میں پتا لگیا کہ کمرے دے اندر کی ہوئے مول بھی تا اندہ ہے نبیروں نے ہی پتا ہوں دا دیوار دے وہ سبار کیے یا تا مستدر کا احمد نو چاہ کے سٹھو نا اے دی وڈی راویہ ہے عائشہ صدیقہ ہے راویہ کوئی مزاگ نہیں مجتحدہ سواب ہے مجتحدہ سواب پتا کون ہوں دے یہ اندہ ہر اشتہات تقریباً ٹھیک ہو جیڑا غلطی نہ کرے اوہ بروایت کر دے پھائیں صحیح حدیث ہے قریش یہ دے جانور ایک دو ان مبارکہ دیندے پھائیں کیوں مبارکہ دیندے پھائیں ان میں استدلال کریں نو دی وجہ ہے کہ حضور پہلے نبی ہے جنہ نے جانوران دے حق دیگال کتی کسے دین نے اسلام تو پہلے جانوران دے حقوق متعین نہیں کتے انہ تے انہ دے زور تو زیادہ بوجھ نہ پاؤ زبا کرنا ہوئے چھریبوں تیز کرو ہیک دے سامنے دعا زبا نہ کرو پانی دا بکھا نہ رکھو جانورانو جے تورے جاندے ہو گھوڑے تے کوئی یار مل گئے گلہ کریں دے پہو گھوڑے تے بے کے گلہ نہ کرو گھوڑے تے لے کے گلہ کرو پہلا نبی ہے جانور مبارکہ دیندے پہنڈ کے یار سنو پچھاڑا لہا کوئی نہ آئی ہونو آگے ہے جس رے ساڑے حقوق دیگال کرنی ہے تے دوئی گال کوئی روایت میں انہوں بکھا دے کوئی روایت بکھا دے بھی کہ قریشیان دے جانوران تُو علاوہ کسے قوم دے جانوران نے مبارک دیتی ہو مصطفیٰ دی ولادت دی ہے گھوڑے کوئی نہیں کی وجہ سمجھن دیگالی ہے مزا اسی طور پہنڈ بھائی خوشی کے نون دیئے جن دا کوئی اپنا کامیاب ہوگی یا جیڑا آپ کامیاب ہوگی ایک قریشی آئین حضور روایت اپنا یاد آیت ربنا وباسم فیہم رسولم منہم انہا دی نسل چوہا دے ہونہ قریشیان دے جانوران ہیک دوئی نو مبارکہ دیندے پین جیڑے غیر قریشیان دے جانوران ہیک دوئی نو مبارکہ نہیں دیندے پین ان دا مطلب ملاد بھی خوشی اپنے آنو ہوندی ہے غیر آنو نہیں حدیث تو استدلال کرتا ہے ہونے کو اور سمجھ سنو جیندے تو کوئی احسان ہو بے نا جیندے کوئی انعام ملے او انعام دے بڑے چرچے کرن دے تیجے انو نالا بینا ان دا مو جیڑا ہوندے کک کر دی سکی شاخ ترہ ہو جاندے امتحان دا نتیجہ آیا ایک مثال بنیدہ پین تمثیل دے پین جاندہ پین تاکہ گل سمجھا جاوے امتحان دا نتیجہ آیا پتہ لگیا کہ میں موڈش فسٹ آگیا ہون بھجیا گھر ماں پہ انہوں جو گایا صبح صبح انہیں فسٹ آگیا انہیں مبارک ہوئے نعمت ملی نا کامیابی ملی ماں پہ انہوں جو گایا پہ انہوں آگیا اببہ سو روپےیا کٹنا یارہ بیلیاں نو مٹھائی تک ہماما تیجے پیو کوئی والے کو ہزار ایک روپےیاں دے نا میں آپ آج مرچہ لوئینا رات نو تاکہ لوگاں نو پتہ لگے ایس گھارے چھو رند ہے جید اول آیا بورڈے چھ لوگاں نو کٹھا کرن دا پہ اببہ اببہ رات میں بیلیاں نو کھانے دے بلہنڈا پہا میں فسٹ آیا نا ایک دیکھ تا چڑھوا دے چاولان دی ایہ کرے اندر نا تیجے دا فیل ہو جاوے وہ تا گھاری نہیں جاندہ او دوں گناہی اور نکے جاندہ کسے رو نہیں دسیندہ کوئی پوچھے نا کی ہویا اندھے بورڈا لے ہیں نی بیمان میں آتا بڑی محنت کیتی آئی لگ دا ہے میرے پرچے کسے ہور نو ٹور دیتے رہے او کوئی مرچہ نہیں لیندہ کوئی تنبو نہیں لیندہ کوئی دیگا نہیں پکیندہ کوئی لوگ کٹھے نہیں کریندہ ملاد دیکھئے کریندہ لوگ کٹھے کریندہ ہو کے نہیں مرچہ بطیاں لوائیں دے ہو کے نہیں تنبو چڑھائیں دے ہو کے نہیں دیگاں پکین دے ہو کے نہیں ہس دے ہو کے نہیں کیونکہ تو انہوں لب ہے توسیع کے استدلال کر دے وہاں قرآن چون لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ وَلَى الْمُعْمِنِينَ اِذْبَعَصَ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْ عَنفُسِهِمْ يَطْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِنَا وَيُذَكِّئِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْقِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اللہ فرمین دے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِنِينَ میں صرف مومنہ تے احسان کیتا ہے محمد دا جیڑے مومن نہیں انہوں کوئی خوشی نہیں جیڑے مومن ہیں اما بنعمت رب کا فحدث اللہ جو نعمت دین دے ہوں دا خوب چرچا کرو تُو سی مومن و تام ملاد منن دے ہو سرکار کی گامت سید مرشدی سید مرشدی آمد مصطفا کہ ہون آوے بارہ ربیو لول تے ودا ہووے بدت تے مو ہووے مرجھایا ہووے آ یا رہے بندے کیوں کٹھے ہوئے بیٹھے میں تا فیل ہو گیا اور میں یہ تیری قسمت تا فیل ہوئے ساڑھی قسمت تا نہیں سانو تا پتا جیڑا ملاد منن دے ابراہیم ترا امر ہو جاندے سانو تا پتا جیڑا نبی دا ملاد دا چرچا کر دے ہوئے اللہ ہون دا نا قیامت تک مٹر نہیں دین دا اے ہینڈ ارحاس ہیک ہیک ارحاس دا سینڈا ہے کہ مصطفیٰ دی نبوت ہے کی ہو جی حضور پیدا ہوئے کعبے دے بوت سارے ڈیک پیدا اے ویڑا سمجھنا لی گا لے علامہ شوقانی انہا دی تفسیر فتح القدیر مدینہ دی اسلامیہ یونیورسٹی ایج بہا آپ ویکھی ہوئی ہے لگی ہوئی ہے جیڑا بندہ ہو تو ماسٹر ڈگری کرے نا انہوں تفسیر شوقانی جنہاں ہے فتح القدیر اے پڑھنی پمدی ساڑھے مسئلہ کدی نہیں ہو یونیورسٹی لیکن سہندہ پہ آنکہ شوقانی انہوں سارے مند ہیں شوقانی لکھتا ہے اپنی تفسیر دے بیٹھ کہ دو نبییاں دے یمن سے بہت ڈگئے ہیں ایک حضرت عیسیٰ ایک حضور کہ جس راہ سے دو نبی پیدا ہوئے انہوں سے راہ سارے بہت دنیا دے ڈگ پہنے ہیں اذا مواسات ہو گئی حضرت عیسیٰ تے حضور برابر ہو گئے نا اے شوقانی نیگا نہیں لکھیاب ہوں دی تھائیں تائم دیتے رک گیا آئی ہونڈ میں قرآن تو اس طرح دلال کریندہ پہ ایک علم ہے جنہوں علم خواتی میں آیات آنتا ہیں ایک آیت ختم کی میں ہوں بھی پہی ہے ربنا وبعص فیہم رسول منکم یتلو علیہم آیاتنا ربنا وبعص فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتنا آیات قا وَيُعْلِمُهُمُ الْقِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَيُزَكِّهِمْ اِنَّاکَا عَنْتَلْ عَزِيزُ الْحَكِيمُ تُو غَلْبِ عَالَي کی نا اللہ دے دول ہے ابراہیم نے تُو غَلْبِ عَالَي تے تُو سب کل وڈہ سیانے ہیں اللہ نوان را پہ ہے اللہ انہی سب کل وڈہ رسول پہ کیونکہ تُو ساریاں کون زیادہ غلبہ رکھنے ہیں سب کون زیادہ سیانے ہیں جس رات حضور جب میں اس دن صبح ہر بادشاہ دا تخت صبح اٹھیا تو اٹھتے ہویا کہ اس تو بعد یہ کوئی دنیا ہے جب بادشاہ ہے تو وہ مصطفیٰ ہے علامت ارحاس ہر بادشاہ دا بھامیں روم دائی بھامیں ایران دائی باہمیں نجاشی آئی ہر دا تخت الٹے ہوئے بھاری بھاری ہوندے ہیں وی بھاری بندیاں ملے کے تخت دوبارہ سے دیکھتے تے ہر بادشاہ صبح ترے تو چار گھنٹے تا ہی گنگا ہو گیا پوری کائنات کوئی بادشاہ فجر سورج ابرن تو لے کر تے تقریبا تقریبا اٹھ سٹھے اٹھ وجہ تا ہی بول نہیں سگیا کیوں؟ کیونکہ او آیا ہے وما ینتقو ان الہوائن ہوو الا وغیون یوہا ہوند سارے ہاں دے بولتیاں بھی بند کرنہ لاؤ گئے سارے ہاں دے حکومتاں الٹامنہ لاؤ بھی آ گیا ہے ایران بھی فتح ہویا روم بھی فتح ہویا جو جو ہوندہ ہائی سب ملاد دے وقت ہوندہ پہ ہے بہتر ڈک دے پہن اللہ اکبر مصطفیٰ دی جیڑی نبوت دی نویت ہے وہ تھوڑی یہی دوئے نبیاں کو الفرق ہے اس فرق نو سمجھنا بڑا ضروری ہے اللہ دی سنت ہے کہ جیڑی قوم میں جیڑی شئے دے ویج قوم ترقی کرے نا جیڑا نبی بھی جند ہے نا وہاں صفتان تے بھی جند ہے جیڑا نبوت دی تحقیق کرے نا انہوں نے چنگی تنا پتہ ہے جیس قوم دے ویجیڑی چیز اروج دے ہو اسے چیز نو چیلنج بنا کے نبی یم دے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور دے ویج جادو بڑا زورانتی ہے فیرون جادو بڑے کرے ندے ہیں موسیٰ آیا تو حکاسہ دے دیتا جیڑا کتی صحبہ مبین باند جاند ہے جیڑا کتی صحبہ مبین باند جاند ہے جیڑا کتی صحبہ مبین باند جاند ہے بھئی لکڑے کے کئی بلا ہیں کتی صحب باند جاندی ہے کتی پول باند جاندی ہے کتی چشمے اندھے ویچو نکل ہم دے کتی ویچو نور نکل ہم دے لکڑے کے کئی بلا ہیں کیونکہ جادو اج قوم زورتے ہائی تو ایسے ہا جادو دا آسا دے کے بھیجیا لیکن اے کوئی چنگا مقابلہ نہیں کیونکہ انہاں جادو گراناں کھولی ہو جی لکڑ نہ آئی یہ نو اللہ دے ہاتھ لگ گئے ہوں میں اے زیادتی ہے انہاں دے نا بہتارے محقق میں بین آتا بانا اللہ میں آئے تھوڑ جی زیادتی ہو گئی ہے انہاں شہدیاں انہاں جاتا لکڑیاں دے میں آئی ہو جی انہاں کھولتا یہ لکڑ کوئی نہیں جیڑی ساپ بھی باند جاوے پول بھی باند جاوے پانی بھی باند جاوے روشنی بھی باند جاوے آگ بھی باند جاوے انہاں شہدیاں کھولتا بھوکے ہیں نا اپنی آئے عیسیٰ آئے انہاں دی قوم نظرت ہو علاقے جیتے حضیظہ پیداؤں ہیں نظرت دے شہر دے بیج یہ روشنم تو تھوڑے جے فاصلے تھے اُتھے مطب بڑے آئے ہیں جیتے کوئی بیمار ہوں دائی نا حکیم بڑے آئے ہیں انہاں حکیمہ کھول علاج کرامے نام دائی دورو دورو پوری دنیا تو لوگم دے ہیں لیکن دو مرزان دے انہاں کل علاج کوئی نا انہاں ایک جزام تے کوڑ نقابل علاج آئے ہیں انہاں نے کو جزیرے بنا لے جن دے جو کوڑیاں نو تے جزامیاں نو تے سڑ دیں دے انہاں بکھا رکھ دے آئے ہیں شہدیاں نو کشتیاں دے جا منا چھڑ کے آ جا منا نہ روٹی پامنے اتھائیں انہاں مار جا منا ہون اللہ دے طرف حکیم صاحب ہم دے پہ ایسا رول اللہ میں یہاں کیا ذرا انہاں بکھانا علاج کی میں ہوں دا ہاتھ پھرین دے جزامی ٹھیک ہو جائیں پھوک مرین دے کوڑی ٹھیک ہو جائیں منن لگ گئے ایسا نو کہ یار کیا بات ہے کیا بات ہے کوئی جائنٹ بھی چو پنے خواہ رومان آئے انہاں کیا سی نہیں مندے انہاں کیا سی نہیں مندے انہاں دے اللہ نے حق کی گئتا کہ حکمت ہے بڑے وڈے نا انہاں نو دے پوتر دی قبر لے جائے سارے حقیمانوں کے ٹھیکتا آؤ میرے نال میں انہاں نے نا مندے والا تھا نبی لے گئے سام بن نو دی قبر دے گئے باہر ہوں آکے السلام علیکم پھر آکے کم بے ازنی اللہ ہاتھ لائے کئی سو سال مرے ہوئے سام بن نو کھڑا ہو گیا گلان کرن لگ گیا لوگوں دے نال روٹی کھامن لگ گیا میں آکے اللہ میں آئے اے بھی تھوڑی جائینا اے دور زیادتی ہے مطلب ہر بیماریاں تے لڑوال ہمیں آئے اور موت دیتا ہے پوڑی کسے کو لے ہی کوئی نہ مطلب مقابلہ کوئی میچ کوئی نہیں میچ کوئی نہیں سلمان آئے تخت لے کے اجرے اڑ دا بد ابراہیم اللہ خلیل اللہ منتے کیسی لے کے آئے کہ نمرود دی زبان گون گون دی پہی ہے زیادتی ہے نا موسیٰ دی قوم نالوی زیادتی ہے انہوں نے گلی ہو جی سوٹی کوئی نہیں عیسیٰ دی قوم نالوی زیادتی ہے حکیم ہی ہو جی ہے مرے ویڈو واپس لے ہم دے حکیم شو دے کیا مقابلہ کریں ہون مصطفیٰ آیا ہون بے کوئی نویت کی میں فرق ہے مصطفیٰ آیا آکے اے نبی انہوں نے اپنی زبان تے بڑا فخر ہے عربی اپنے آپ نے عرب یعنی بولرنا لیتے ہیں عجم گنگے آن دیان ساری دنیا گنگی ہے بولرنا صرف سان نومد ہے اللہ نے آکے اون میں تیرا میج بیندہ پہاں موجز حکبہ سے کرامتہ حکبہ سے ارحاس حکبہ سے میج باؤ میرے رسول نال رسول بیندہ پہاں رسولا شان اللہ نبی ہے